نیب تو عرصہ دراز سے تھا اور یہی کچھ کر رہا تھا جو آپ ابھی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ اچھانک اور اس وقت خصوصی ایک کیمپین کے طرز پر نیب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ایم صاحب ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ٹائمنگ کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ ڈیڑھ سال سے میں نیب کے چیئرمن کو ویریس پرائیوٹ کمپلینٹس پارلمنٹیرینز کی کمپلینز اور ایک بڑا فیمس میں نے لیٹر بھی لکھا تھا ان کو جس میں میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ پارلمنٹیرینز کو بلانے سے پہلے یا ان پہ کوئی چارج فریم کرنے سے پہلے یا ان کے اوپر کسی قسم کی تحمد لگانے سے پہلے آپ ہمارے دفتر کو چیئرمن سینٹ یا میرے دفتر کو انفارم کریں کہ جی اس پارلمنٹیرین کے خلاف یہ کمپلین آئی ہے یہ اور ہم سے ڈسکس کریں اگر وہ ہم اپنے دفتر میں آپ کے ساتھ مل کے ریزولف کر لیں تو کیا ضرورت ہے اس پارلمنٹیرین کو بدنام کرنے کی اور اس کے اوپر یہ تحمد لگانے کی اور انڈ میں پتا یہ چلے کہ جی یہ کیس جو تھا یہ صحیح نہیں تھا نہیں تو اس کے لیے نیپ کے قانون میں یا پارلمنٹ کے رولز میں یہ گنجائش ہے جی جی بلکل ہے بلکل ہے کیونکہ پارلمنٹیرین کو اریسٹ کرنے سے پہلے آپ کو سپیکر آف نیشنل اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ کے آفیس کو بتانا ضروری ہے وہ تو اس صورت میں کہ اگر سہشت جاری ہونا نہیں 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 کسی بھی کنی بھی کسی بھی حالات میں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ نیب ہو تو یہ ہمارے رولز میں یہ چیز منشنڈ ہے تو نیب نہیں کرتا یہ کام نہیں اب تو کرتے ہیں مگر میں نے یہ ایشو اس وقت ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے میں نے یہ اٹھایا تھا کیونکہ پارلمنٹیرینز اکثر آتے تھے کہ جی نیب سے ہمیں آیا ہے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس ہم آپ کو نوٹس نہیں دینا چاہتے آپ آ کے ہمیں ایکسپلین کریں یہ کریں وہ کریں کچھ ہمارے پارلمنٹیرینز کے کیس بھی چل رہے ہیں وہ بھی جو میں نے دیکھے ہیں وہ ناجائز ہیں میرا صرف دیکھیں جی ہمارے سب ادارے کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں ہمیں کوئی میرا کوئی پرسنل اجنڈا اس میں نہیں ہے نہ تو میرا کیس ہے اور وہ جب میری نیب چیئمنٹ سے میٹنگ ہوئی میں نے ان کو کہا کہ جی میرا جو کیس ہے میں کوٹ میں لڑوں گا اگر صحیح ہوا میرا کیس تو میرے فیور میں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میرے ا Ringsٹ ہوگا مگر اگر آپ ہر دوسرے دن میرے خلاف خبر چلائیں گے اور میرے مجھے میری ایک دیکھیں میں نے بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں تقریباً دوہزار نو سے لے کے اب دوہزار بیس میں آپ اسلام آباد میں کسی سے بھی پوچھ لیں میرے بات میں میں نے ایک ہی چیز کمائی وہ ایک عزت کمائی پولٹکس میں رہ کے اب اگر آپ کی کوئی عزت پہ بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آدمی تو اٹلیس میرے جیسا آدمی اب آپ کا کیس کس سٹیج میں ہے میرا کیس بڑی عجیب سی سٹیج میں ہے وہ یہ سٹیج ہے کہ نہ میرے اوپر کوئی ابھی تک کیس ہے ایک الزام ہے کہ جی میں نے منگلہ کور جو کہ آپ کی سٹرائک کور ہے منگلہ میں اس کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی اب میرا صرف موقف یہ ہے کہ کیا فوج کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جہاں تک مجھے پتا ہے اور اگر آپ نے یہ ڈیٹرمنٹ مثلا نیب کا آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے فوج کا جو منگلہ کور ہے جی 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 اس کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی اور میں نے ان کو چیک لکھے ہیں اپنے سگنیچر سے اور ان کو پیمنٹ کی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ ہماری وہ ایکچلی ہماری کمپنی کا میرے فیملی کی کمپنی کے پیسے ہیں اور میری فیملی کے پیسے ہیں جو کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ اگریمنٹ کیا اور ہم نے اس کو آگے بڑھایا اب یہ ان کے موقع پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے نہیں تو نیب پہ تو الزام یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اہداروں کی طرف نہ جا سکتا ہے نہ اس کا منڈیٹ ہے بلکہ اس کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو نیب نے یہ جرت کیسے کی جس میں منگلہ کور دوسرا فریق میرا خیال ہے ان کو اندازہ نہیں تھا میرا خیال ہے ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ اس طرف چلے گئے مگر دیکھیں میں اس غلطی کے بارے میں مجھے اتنی فکر نہیں ہے مجھے یہ فکر ہے کہ آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا نمبر ون اور یہ کہا کہ جی میں نے کرپشن کی ہے ایک بزنس کر کے میں نے کرپشن کی ہے اور کرپشن کہیں سے کوئی چیز اسٹیبلش ابھی تک نہیں ہوئی ایک الزام آپ نے میرے پہ بارہ سال کے میرے کریئر پہ آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ جی میں نے کرپشن کی اور آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے کرپشن کہا کی مجھے آپ کہتے ایس فینینس منسٹر میں نے کرپشن کی ہے میں تیار ہوں اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایس بورڈ آف انویسمنٹ چیئرمین یا منسٹر آف انویسمنٹ کرپشن کی ہے میں تیار ہوں میں سینیٹر ایس کرپشن کی ہے میں تیار ہوں آپ کرپشن کا چارج میرے اوپر لگا رہے ہیں بزنس کرنے پہ جو کہ میں چار مطلب آئیم دی فورٹ جنریشن ڈوئنگ بزنس انیس سو بیس سے میرے گریٹ گرنٹ فادر بزنس کر رہے ہیں کراچی میں اور پھر اس کے اوپر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بزنس کر کیوں کہ کیسے کرتے ہیں آپ تو سینیٹر ہیں اب یا تو فرینٹلی سپیکنگ نیب ہیز لاسٹ ہیز وہ کہتے ہیں نا ماربلز اور ان کو یہ کانفریکٹ آف انٹرس نہیں ہوتا ایک بندہ سینیٹ کا ڈپٹی چیرمین بھی ہے اور بزنس بھی کر رہا ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے دیکھیں بالکل بالکل ایسی کوئی بات نہیں صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے عہدے پہ ہوں تو آپ کسی بزنس کو یا کسی کمپنی کو ہیڈ نہ کریں اب دیکھیں اگر میرے میری کمپنی کی فیملی کی بزنسز میں پراپٹیز میں میرے شیئرز ہیں میرے والد کے ٹائم کے جو کہ میں انہیرٹ کر رہا ہوں تو ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ تو دے ریمین ایز مای شیئرولڈنگ ایز مای پراپٹی ایز مای بزنس اور آئی ریمین پارٹ آف دیٹ بزنس ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو نہیں ہو سکتے آپ سی او نہیں ہو سکتے آپ ایم ڈی نہیں ہو سکتے آئی کن انڈرسٹینڈ اور وہ بھی وہ بھی وہاں ہوتا ہے جب آپ ایک منسٹیریل ایک ایگزیکٹیو آفس میں ہوتے ہیں ڈیپٹی چیئرمن کا یا چیئرمن کا آفس اس نوٹ ان ایگزیکٹیو آفس 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 آف پارلمنٹ ٹھیک ہے نا تو وہ مجھے سمجھ میں آتی یہ بات مگر یہاں تو میں کہیں نہیں ہوں جس کے اندر کہ میں کوئی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں اور یا میں کوئی چیز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائیں ہیں میرے سے ایک بزنس فیملی ہے ہماری جو بزنس کرتی ہے ہم سلا کرتے ہیں ہم چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہر ایک بزنس اتنی ٹرانزیکشن بھی ہے اس وقت تو میں سیمپل سینیٹر تھا میں ڈپٹی چیئرمن بھی نہیں تھا یہ اس وقت کی بات ہے نہیں تو کیا بزنس مین کے خلاف کا روائی کرنا نیپ کا مینڈیٹ نہیں ابھی تھے درجل و بزنس مین کو گریبتار کر چکے ہیں ان کو سزائے دے چکے ہیں تو کیا اگر بزنس مین کرپشن کرے پھر تو اسی طرح اور بھی سارے لوگ یہی میرا پوائنٹ جو آج کل میں نے جو یہ ایک طریقے کی آپ جس کو موومنٹ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرائیوٹ بزنس کے لیے دس اور اداریں انٹی کرپشن ہے پرہر پروونس میں ہے ایف آئی اے ہے ایف آئی اے کا کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ ونگ ہے ایف آئی اے کا ہر قسم کا ونگ ہے ایف آئی اے آکے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں دیکھیں نیب پرائیوٹ بزنس میں کیا کرپشن ہو سکتی نہیں تو نیب کو کیا قانونی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے دیکھیں قانونی طور پر تو ان کو اختیار اس طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی کرپشن کو کنیٹ کر سکے کسی کے ساتھ اگر کسی کرپشن کو کنیٹ کرنے جس کو وہ سمجھیں کہ یہ کرپشن ہے تو وہ کسی کو بھی کنیٹ کر سکتے آپ کو بھی کر سکتے مجھے بھی کر سکتے کسی کو بھی کر سکتے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ کرپشن تو اسٹیبلش کریں نا کرپشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے اب جیسے میرے پاس لوگ آتے جی سوسائٹیز سوسائٹیز والے جتنی پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر پرائیوٹ سوسائٹی میں نیب آگئی اب میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بھائی پروونسز کی انٹیٹی ہے پروونسز نے کو اپریٹیو سوسائٹی ایکشن لے سکتے ان کے کوئی طریقے کار اختیار کیا جا سکتا مگر وہ نیب اس میں آ جاتی نہیں لیکن وہ تو ادارے وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ تو حکومتوں کے زیر اثر تھے اس لئے تو نیب بنانا پر دیکھیں میں اس آرگیومنٹ پہ اس لئے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کس ہر حکومت کے زہر نظر تھے اگر ایک حکومت میں نہیں ہو رہا تھا تو دوسری حکومت آتی تو اس میں تو ہوتا نہ اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ جی نیب جو ہے وہ صرف نیب یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ایکشن لے گی اور کوئی ادارہ نہیں پھر نہیں پھر نیب کا کیا جواز ہے اس اس ایشو کے اندر جانے کا اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی وہ create کیے جاتے ہیں جی complaints آپ کو بلائیں گے مجھے بلائیں گے کہیں گے یہ complaint کر دو اس سوسائیٹی کے خلاف تا کہ آپ کو شکر گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ مجھ بھی گرفتار کر لیا جائے لیکن جب نیب کے قانونی طور پر اختیار میں ہیں تو پھر تو وہ غلط نہیں کر رہا نا دیکھیں نہیں دیکھیں میرا میرا صرف ایک مثلا آپ کے ساتھ دوسرا فریق تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے نہیں میرا گورنمنٹ کا آپ اس کو چارج لگاتے ہیں اس پہ تمہارے پہ یہ چارج ہے آپ اس کو بند کر دیتے پھر آپ اس کو کہتے ہیں تمہارے پاس دو چوئیس ہیں وہ کیا چوئیس ہے یا تم پھلی بارگین کر لوں یا تم تمہارے خلاف ریفرنس ہوگا تو آپ کے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں اب بیل سے اپنی بیل کرائیں اور پھر آپ اپنا کیس لڑے تو پھلی بارگین بھی تو ان کے قانون میں شامل ہے نا سر ان کے قانون میں تو وی آر بھی شامل تھی آپ کو یاد ہوگا والنٹری ریٹرن بھی شامل تھی وہ کسی نے پیٹیشن کی سپریم کوٹ اور اس سوچا یہ وہ اس لیے رکھی گئی کہ نیب کا مقصد یہ تھا کہ ہم کرپشن کا پیسہ ریکور کریں ہم کرپشن کا پیسہ ریکور کرتے کرتے یہ پرائیوٹ بزنس میں چلے گئے پرائیوٹ لوگوں کے بزنس میں چلے گئے اور ان کو یہ فیل ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ لوگوں سے پیسہ لینا بہت آسان ہے بجائے بیوروکرائٹ سے اور پولیٹیشن سے نہیں تو وہ تو یہ سالوں سے کر رہے تھے تو پھر اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب اب آپ کا اپنا معاملہ آ گیا تو آپ ذاتی بنیاد پر یہ بڑے لوگوں نے کہا ہے آپ بھی یہ کہہ انہوں نے جو کیس فائل کیا تھا کوٹ میں ہم نے اس کا جواب دیا اس کے بعد نیب نے بھی جواب دیا اور وہ کیس اب چل رہا ہے تو میرے کیس کے معاملے میں نہ کوئی ریایت کی گئی نہ کوئی میں ریایت مانگی تو میرا خیال ہے میرا کیس ہز بکم ناؤ ایم میٹیریل اور میرے کیس کا جو بھی کوئی میں ڈیسیشن ہوگا آئی ویل فیس تیسیشن اور نہ میں یہ کسی سے کہا کہ میرا کیس آپ واپس لیں